اسلام علیکم دوستو میرا نام وقاسمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فشنگ آر ٹیلن امید ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ان سب نیو اینگلرز کے لیے ہیں جو لوگ فشنگ کا شوق رکھتے ہیں اور انہیں اس بارے میں نولیج نہیں ہے تو آج کی میں ویڈیو میں آپ بھائیوں کو ہینڈ لائنگ چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے علاوہ ہینڈ لائنگ اس طریقے سے تیار کی جاتی ہے وہ بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگنے پر لائک کیجئے کومنٹ ضرور کیجئے اور ان سب نیو اینگلرز تک ہے ہماری ویڈیو کو چاہیے جو لوگ فشنگ کا شوق رکھتے ہیں تو چلیے میں آج سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہینڈ لائنگ کو چیک کرنے کا طریقہ کہ ہمارے پر ہینڈ لائن ہم خرید رہے ہیں یا جو موجود ہے اس کو کس طریقے سے چیک کر رہے ہیں کہ ہماری ہینڈ لائن اچھی ہے یا نورمل ہے تو سب سے پہلے دیکھیں میرے پاس اس وقت یہ بارہ پونٹ کی ہینڈ لائن ہے ہینڈ لائن کو کئی طریقوں سے چیک کیا جاتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ نورمل طریقے بتا رہا ہوں جو آپ لوگ بہ آسانی اس کو چیک کر سکتے ہیں ہینڈ لائن کو سب سے پہلے آپ ہاتھ میں اس طریقے سے بلد دیں بلد دینے کے بعد آپ اس کو کھیچ کے دیکھیں آپ اس کو کھیچیں گے اس کی فلیکسی گیٹی آپ کو بتا لگے گی دوسرے طریقہ اس کا چیک کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہینڈ لائن کے اوپر ایک نوٹ لگا دیں آپ نے نوٹ لگائے نوٹ لگانے کے بعد یہاں تو آپ اس کو جھٹکا دے کے دیکھیں یہ بریک تو نہیں ہو رہی سیکنڈ چیز آپ اس کو سٹریچ کر دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ طاقت لگ رہی ہے اور نوٹ یہ لگی گیا بارک سی اور یہ بریک میں ہو رہی تو اس کا مطلب میری ہینڈ لائن اچھی ہے اسی طریقے سے ہم اور بھی ہینڈ لائنوں کو چیک کرتے ہیں یہ میرے پاس پینٹس پونٹ کی ہینڈ لائن ہے جو کہ لوکل کولٹی میں ہے اس کو آپ یوں چیک کریں پہلے یہ موٹی ہینڈ لائن ہے یہ تو بیسی بھی ٹوٹے گی اس طریقے سے ہاتھ کے ذور پر تو آپ اس کو جو ہے ایک نوٹ لگائیں اس طریقے سے گھٹھان لگائیں گھٹھان لگانے کے بعد آپ اس کو بل دیں اور پھر اس کو آپ کیچیں یہ دیکھیں یہ بریک ہو گئی یہ اتنی کچھی ہینڈ لائن رکھی ہوئی ہے پینٹس پونٹ کی کہ میری بارہ پونٹ کی ہینڈ لائن ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے اسی طریقے سے آپ جتنی بھی ہینڈ لائن سے موٹی پتلی اس کو چیک کر سکتے ہیں اور ایک طریقہ اور ہوتا ہے چیک کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہینڈ لائن کا جو پونہ ہوتا ہے آپ اس کو دانت میں رکھے سے دوا کے دیکھیں جو ہینڈ لائن فوراں ٹوٹیا ہے بریک ہو جائے وہ کچھی ہوتی ہے اور جس کو زیادہ پھرسک کیا جائے تو وہ بریک نہ ہو اس پر دانت کی اس طریقے سے نشان آ جائے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے مگر یہ لوکار یہ فوراں ٹوٹ ہی ہے ہمیں آپ لوگ کو کانٹوں کے سائز کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھئے کانٹیں دٹھیں وہ دو طریقے Bali پھرم ہیں اس میں کھو dia کانٹیں بھی استعمال کرتے ہیں اور چائنہ کے دіз کانٹیں بھی با시고ی تک معلوم چائنے کے کامٹیں بہتے ہیں بیسے بھی ہوتے ہیں اور شورد آج کال ودیان آراشت کر رہیں мечش دوں دائیں surgی میں کارٹیں ہوتا 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 ہے اور یہ والے کورین کانٹے ہوتے ہیں جو پیچھے سے پریس ہوتے ہیں اس میں بھی چینہ کی کالیٹیز آتی ہیں مگر یہ ایک نمبر کورین ہے اس کو پیچھاننے کا طریقہ یہ اس کا جو لوگ ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں فرق اس کا لوگ دیکھیں کتنا اٹھا ہوا ہے اور اس کا لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے ہے یہ کورین کانٹا دیکھنے سے الگ ہی پیچھاننے میں آ جاتا ہے اور میرے پاس اس کے سائز رکھیں میں آپ دیکھ لیں یہ سارے سائز کورین کے ہیں اور یہ والے سارے سائز چائنہ کے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ویڈ ہوتے ہیں جو ہم ویڈوں کا استعمال کرتے ہیں دیکھئے سمندر دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک شیلو وارٹر ہوتا ہے اور ایک دیپ سی ہوتا ہے دیپ سی میں ہم زیادہ تر وزن کا زیادہ استعمال رکھتے ہیں جس میں ہم اس طریقے کے ویڈ بھی استعمال کرتے ہیں جو ٹارپیڈوں کھلاتے ہیں اور اس کے علاوہ وزنی گولی ویڈوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ہم جو کناروں پر فشن کرتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم ایک گولی کا وزن لگاتے ہیں اس کے علاوہ ہم پٹیوں کا استعمال رکھتے ہیں پٹیوں کے سائز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم دو دریہ پر جو اس ٹائپ کی پٹی کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں چھوڑی سائز کی بلکل لائٹ ویڈ ہوتا ہے اب میں آپ کو دور تیار کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں دیکھئے دوریں جو ہیں وہ کافی طریقوں کی استعمال ہوتی ہے جس میں گھاتو دور ہوتی ہے لنگڑی دور ہوتی ہے ٹوئن ون جسے کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فری ویٹ ہوتی ہے اور ایک دم فری ہینڈ لائن بھی ہوتی ہے فری ہینڈ لائن میں صرف آپ کا یہاں پر ایک کانٹا بندہ ہوتا ہے اس میں کوئی ویٹ نہیں ہوتا جو کہ ہم دو دریہ پر استعمال کرتے ہیں اور ہم کانٹے کے اوپر آٹے کو لگاتے ہیں تو آٹا بھی اس دوران ویٹ کا کام کرتا ہے تو جس کے ذریعے ہم دلیہ پکڑتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی اگر پانی جوار ہو تو اس کے اندر ہم جوہے لائٹ ویٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری جو ہینڈ لائن ہے وہ بوٹم تکے پہنچ جائے اس کے علاوہ جوہے اگر آپ اس کے یہاں پر ایک کانٹا لگا دیں اور یہاں پر جوہے ویٹ لگا دیں میرے پاس یہ ہینڈ لائن ہے اگر اس طریقے سے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جوہے گھاتو رور ہے اس بق اسے گھاتو رور کہتے ہیں اور یہ فری ویٹ ہینڈ لائن ہے اس میں آپ بیٹ کا چیک کر سکتے ہیں کہ بیٹ جوہے فری یہ بھی ہے اور اسے میں نے ٹوئین من بنائے فری ویٹ ٹوئین بنائے گے اور دو دریہ پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں بلکل فری ہینڈ لائن ہی ہوتی ہے وہ یہ ہے اس میں ہم کسی قسم کا کوئی بیٹ کا استعمال نہیں رکھتے اور اس کے علاوہ جوہے لگلی ہینڈ لائن جو جنگلی ڈور جیسے کہتے ہیں وہ اس طریقے کی ہوتی ہے اس میں ہمارا بیٹ نیچے ہوتا ہے اور ہمارے کانٹے جوہے اوپر ہوتے ہیں باقی آپ دیکھئے بیٹ اور کانٹے وہاں پر جو پانی کی سیچویشن ہے ڈیپ ہے اس کے مطابق جو شکار ہے آپ چھوڑا بڑا کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگ کو جو بھائی جو کہہ رہے تھے کہ ہینڈ لائن تیار کرنے کا طریقہ بتائیں تو میں آپ لوگ کو آج بہت ہی آسان طریقے بتاؤں گا ہینڈ لائن کو تیار کرنے کے اور کانٹے باننے کے بہت ہی آسان طریقے جس سے آپ لوگ بہ آسان ہی جوہے اسے تیار کر سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو کورین کانٹا بان کے دکھاتا ہوں جو پیچھے سے پریس ہوتا ہے اسے باننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دور پہلے یہ دو حصے دور کے آپ نے اس دور کو اس طریقے سے پکڑا اس کا رنگ بنانے کے بعد آپ جوہے اسے کانٹے کے اوپر رکھ دیں اس کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے چار یا پانچ بل دے دیں ٹھیک ہے اور پھر یہ والے جو حصہ ہے اس دور کا جو آخری حصہ ہے اسے اس رنگ میں سے کراس کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ جو چھوٹا حصہ ہے اس کا اس کو دانت میں پکڑ کے کھیچنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے بن جائے گا پھر یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جو کہ صدیوں سے چلا رہا ہے اور آپ اس کو جوہے بس اس چیز کا بہت خیال رکھئے گا کیونکہ کانٹے بانتے وقت جوہے اکثر لوگ کے کانٹے لگ جاتے ہیں ہاتھ میں بھی لگتے ہیں اور بھی موہ وغیرہ پر جوہے لگ جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھئے گا آپ لوگ اور جب آپ اس کو اس طریقے سے کھیچیں تو آپ کانٹے کو جوہے یہاں سے پکڑنا اور اسے ایسے دانت ملے کے پھر اس طریقے سے اسے ٹائٹ کریں اس کے بعد جب یہ اس طریقے سے ٹائٹ ہو جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈوری کا یہ والا حصہ اسے اس طریقے سے اس میں ڈالیں اور پھر اسے کسیں تو یہ اس طریقے سے اگرم ٹائٹ ہو جائے گا اور یہ والا حصہ آپ کٹ دیں یہ آپ کا کانٹہ تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کو اور طریقے بتاتا ہوں اب یہ ہمارے پاس چائنہ والا کانٹہ ہے اسے باننے کا بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی کسی کھولین کانٹے کے ذریعے بان دیں آپ نے یہاں سے اپسے لینا ہے اس کے بعد آپ اس دور پر رنگ بنا لیں رنگ بنانے کے بعد آپ جو ہے اس پر بھی اسی طریقے سے بل دیں چار سے پانچ بل دیں اس کے بعد اس رنگ کے اندر سے اس کو آپ ٹراؤس کر کے ویسی پکڑ کے اگر آپ کچیں گے تو یہ بھی کانٹہ اسی کھولین کانٹے کی طرح بن جائے گا مگر اس کو میں آپ لوگوں ایک الگ طریقے سے بتاتا ہوں کیونکہ یہ کانٹے زیادہ چل رہے ہیں تو آپ لوگوں آسانی ہوگی یہ کانٹے باننے میں آپ نے کرنا یہ ہے پھر دور کو اس طریقے سے آپ نے پکڑا اس کے بعد آپ اس پر دو نوٹ لگا دیں یہ دیکھیں یہ نوٹ لگ گئی اس کے بعد آپ نے جو اس دور کا حصہ یہ والا آپ نے اس میں سے اس کے رنگ میں سے جو ہے اس رنگ کو ہینڈ لائنڈ کے رنگ کو ڈالا ڈالنے کے بعد یہ اس طریقے سے ہوگا آپ نے صرف اس کانٹے کو اس کے بیچ میں یوں کر کے ڈال دینا ہے اور اسے ٹائٹ کر لیں دیکھئے آپ اس طریقے سے اس کو ٹائٹ کرنا کہ یہ جو اس کا جو گھٹان لگ رہی ہے یہ اسی طریقے سے آئے نہ کہ اس طریقے سے کانٹے کے اوپر آئے اس کو پکڑ کے اوپر کر لیں اور اس طریقے سے تاکہ آپ بہتر کشنگ کر سکیں ٹھیک ہے دوستو ایک یہ طریقہ ہے سمپل طریقہ ہے کچھ اس میں مشکل نہیں ہے آپ نے دو نوٹ یہاں لگانی ہے نوٹ لگانے کے بعد اس پر جو آپ کا رنگ بنے گا آپ کا جو رنگ بنا آپ نے اسے اس میں سے کروس کرنا ہے اس میں سے کروس کرنے کے بعد آپ نے کانٹے کو اس کے اندر سے ڈالنا ہے اور اسے ٹائٹ کر لینا ہے اگر آپ کو کانٹوں کا سائز چینج کرنا ہو تو آپ اسے کسی طریقے سے کھول کے آپ کو کانٹے گزے ہی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو یہ طریقے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ کو بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ اس طریقے سے بھی کانٹے کو باندھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ ہینڈ لائن سیڈی ہے اس میں آپ نے ایک نوٹ لگا دینا ہے میں نے یہ ایک نوٹ لگا دیا اس پر اب میں اس نوٹ کو اتنے فاصلے پر اس کو یہاں رکھوں گا دیکھیں اس کے بعد میں کورین کانٹا رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ پیچھے سے پریس والا ہوتا ہے اس سے باندھنا تھوڑا مشکل ہے آپ نے اس کانٹے کے اوپر اسے یوں رکھا بلکہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں آپ نے اس طریقے سے اس کو کیا کرنے کے بعد یہ والا جو حصہ ہے آپ کا اسے اس کے اوپر اس طریقے سے لے آئیں ٹھیک ہے یہ ہارڈ نوہ بن جائے گا یا تکلی کے اوپر کہہ لیں اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو اسے پگڑنا ہے اب یہ پھندہ نوہ آپ کو دیکھے گا یہ دیکھیں کانٹے کے اندر کانٹے کو ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو ٹائٹ کر لیں ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس طریقے سے پکڑ کے کھیچیں گے تو آپ دیکھیں کہ میرا کانٹا جو ہے زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میرا ہوپ جو ہے بلکل ٹائٹ ہو گیا ہے میں یہاں سے یہ گھٹ لوں میں ڈور اب آپ اس پر فورس دے کے بھی دیکھ لیں کہ یہ جوہے ہک اتنی آسان گٹھان ہے یہ کہ یہ ہک میرا جو اس میں سے نہیں نکلے گا میں جب جلدی میں شکار کرتا ہوں جب شکار زیادہ لگ رہا ہوتا ہے اور ٹائم کم ہوتا ہے تو میں یہ نوٹ کو زیادہ تر استعمال کرتا ہوں اس میں کوئی فنگاری نہیں ہے دیکھیں یہ ہمارا بس ایک آرڈ ہے سمپل طریقہ ہے اور بہت مضبوط گٹھان لگتی ہے میں دوبارہ آپ لوگوں کو ایک بار دکھا دیتا ہوں آپ نے جوہے یہ گٹھان لگائے ہینڈ لائن پہ اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اسے یوں لیا آنا ہے اس کے اوپر اب ان دونوں رنگ کو جوہے اے سے کر لیں یہ پندہ بن گیا ہمارا اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اوک لینا ہے آپ اس کے اوپر اس کو کر دیں پہ بس خیال یہ کیجئے گا کہ نوٹ جو ہے آپ کی اس میں سے کروس ہو جائے جو آپ اندہ بنا رہے ہیں اس میں سے اگر آپ کی نوٹ کروس نہیں ہوگی تو یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا اور نوٹ کروس کرنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے نوٹ کو رکھنا پڑے گا یہ دیکھیں کیوں ہو گیا جا اب میں اس والے اس سے اوپ کیچوں گا اس پہ نوٹ لگی آپ اس کو چھوڑ دیں دوسرے اسے کو پکڑ کے کیچیں یہ دیکھیں یہ والے اس سے کو پکڑ دیں نوٹ والے اب آپ اس پہ جتنی بھی فورز ہیں گے آپ کی ہینڈ لائن ٹھوڑیا گی لیکن میری یہ گھٹان نہیں گھلے گی یہ میرا اپنا ایک طریقہ ہے گھٹان ماننے کا ویسے میں اسے اور بھی بہت سارے طریقوں سے بانتا ہوں اس میں کافی سارے بل آتے ہیں لیکن آپ بھائیوں کی آسانی کیلئے بتا رہا ہوں اس پہ آپ چھوٹے کانٹے بھی بان سکتے ہیں اگر آپ سولہ کا چاہیں تو سولہ کا بھی جیسے کہ سولہ کے اوپر میں زیادہ تر جو ہینڈ لائن کا استعمال کرتا ہوں وہ بارہ پونڈ ہے اور میں زیادہ تر جو ہینڈ لائن استعمال کرتا ہوں پتلی ہی ہوتی ہے اتنی پتلی ہینڈ لائن ہے میرے پاس کہ بال جیسی بارک ہے یہ دیکھیں آپ بہت بارک ہینڈ لائن میں استعمال بتا دیتی ہے کہ وہ کس کٹیگری کی ہینڈ لائن ہے مطلب اچھی ہے یا لوکل ہے آپ اس کو بھی یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے گٹھان لگائیں اور اس کے بعد آپ اس کو کھیچیں یہ نہیں ٹونٹ رہی اس کو جھٹکا بھی دے کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مضبوط ہینڈ لائن ہے اور اسے میں زیادہ تر کناروں پہ بھی استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے اسے میں وہاں پر کہتے ہیں بیچ پانی میں بھی استعمال کرتا ہوں بیچ سی میں اور دوستو اس کے علاوہ میں آپ لوگ بتا دوں کہ یہ جو کانٹو کے سائز ہیں ان میں دیکھیں ہم جو کوئی پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں اٹھارہ سے سولہ نمبر کے کانٹو کا استعمال کیا جاتا ہے اور دندیا پکڑنے کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں سولہ سے چودہ کبھی کبھار بارہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے جب آپ کی دوریں کٹ رہی ہو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر بڑے دندیا اس صورت میں آپ بارہ کا استعمال کریں ورنہ آپ سولہ اور چودہ یہ دونوں آئیڈیل کانٹے آپ ان کا استعمال رکھیں باقی ڈیپ سی میں آپ جب جاتے ہیں شکار کے لیے تو وہاں پر ہم بارہ دس الگ کانٹوں کا استعمال رکھتے ہیں جسے شکار ہوتا اس کے مطابق اور اس کے علاوہ جو میں گسر کے لیے کانٹوں کا استعمال رکھتا ہوں اس میں میرے پاس دس نمبر سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور دو دو نمبر تک کانٹوں کا استعمال رکھتا ہوں اور دوستو اس کے علاوہ میں آپ لوگ بتا دوں کہ دیکھیں ابھی جو ہے مہی چل رہا ہے تو جون اور جلائی کے اندر جو نا انشاءاللہ جنگیں نکلیں گے اور جنگیں پگڑنے کا بھی طریقہ میں انشاءاللہ آپ لوگ بتا دوں گا اور جنگیں جو ہم پگڑتے ہیں وہ اس طریقے سے پگڑتے ہیں کہ جب پانی اترتا ہے تو ہم کڈی جمع کرتے ہیں اس کے بعد ہم کڑی ہلکا سا پوٹ کے اس کے بعد اس میں سمندر کی ریت ملا کر اس جگہ پر پھیکتے ہیں جس پوائنٹ پہ ہمیں پتا ہو ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارا جالہ وہاں تک جا سکتا ہے تو ہم وہاں تک اس کو پھیکتے ہیں اور پھر اس پہ پندرہ بیس منٹ بعد ہم جب جال گھوماتے ہیں تو جنگے بھی بہت آ جاتے ہیں اور جنگوں کے لئے جالے کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کتری جالہ ہے بارک سورات کا جالہ ہوتا ہے اسے کتری جالہ کہتے ہیں اور بسن والا جو جالہ ہوتا ہے ہم لوگ وہ استعمال رکھتے ہیں سات ہاتھ سے لے کے بارہ ہاتھ تک کے جالے اس میں استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ جنگے کے پیچھے اولڈیا دھوتر بہت زیادہ آتا ہے تو ابھی جو ہے اولڈیا دھوتر بہت مطلب ہے لیکن ویسا نہیں ہے کوئی ایک آتا اگر گھوم رہا ہوگا تو گھوم رہا ہوگا ورنہ اولڈیا دھوتر جو ہے آپ لوگ انشاءاللہ جون کے انڈ اور جولائی کے درمیان سے وہ شروع ہو جائے گا اور جب اولڈیا دھوتر آئے تو اسے دیکھئے پکڑنے کی ٹریک ہے کہ جب اولڈیا دھوتر آتا ہے وہ راؤنڈ کی مچھلی ہے اور یہ بلکل گھیرے کے ساتھ چلتا ہے اس کا پورا گھیرہ چلتا ہے تو آپ جو ہے جب یہ کسی ایک کو بھی لگے تو آپ اسی طرف دوسری دور فوراں کریں تاکہ جو ہے وہ پن وہیں کھڑا رہے راؤنڈ کریں جو بھی انتظار کریں اور آپ جب چارہ پھیکیں تو آپ کو اس پہ بیک ٹو بیک جو ہے اولڈیا دھوتر آپ کو لگے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگ کو ابھی انشاءاللہ رامس بھی مل جائے گا تقریباً یہ کہلیں جولائی جولائی کی دس سے لے کے جو ہے اگستہ کے انشاءاللہ رامس بھی ہوگا کناروں پر جوسی سائیڈ ہیں کیونکہ پانی ملزید اور زیادہ تیز ہوگا تو اس میں جو ہے رامس آنے کے بھی کافیت تک چانسیز ہوتے ہیں رامس جو ہے ہم دیکھ کے اندازہ لگا لیتے کہ رامس آیا یا نہیں آیا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں رامس کا کہ آپ اس کو بہت آسانی سے پیچھان سکتے ہیں جب رامس کناروں پر آتا ہے تو وہاں پر جھاگ جھاگ جیسے بنتے ہیں اور پیلا پیلا سا دکھتا ہے جیسے کہ تیل ہو پانی کے اندر مطلب اس حصے میں آپ کو پیلا پیلا اور تیل نوما دیکھے گا پانی میں کلر ہو جائے گا جیسے کہ کوئی آئل یا مبلائل اس میں گھر گیا ہو تو اس وقت ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رامس اس وقت آ گیا ہے اور ابھی ہوکسوے پر ایک بھائی لگا گی تھا اچھے سائز کا ماشاءاللہ رامس تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو جن بھائیوں نے کہا تھا تو آپ لوگ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا نمبر بھی میں منشن کر دوں گا تو آپ بھائی مجھ سے ورڈ سپ کے بھی کونٹیک کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو کیسی لگی آج کی آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسی طریقے سے آپ کو انفرمیشن انفرمیٹک ویڈیوز بنا کر آپ لوگ کو ضرور کو چاہیے گا ملتے انشاء اللہ پور ویڈیو میں السلام علیکم